ہم وزن ایک بار سے اب سوال پیدا ہوتا ہے قیام اللیل سے مراد کیا ہے یہاں پہ میں تراویح کی کا جو پس منظر ہے وہ بیان کر دینا چاہتا دیکھئے جیسا کہ ہم نے خطبے میں بھی دیکھ لیا اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں ٹھرایا تتوع قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر دیں احادیث میں اس کے تشفیق و ترغیب پوری موجود ہے ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے اس پر اس کا پس منظر کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہم ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں روضہ تو فرد ہے ان پر چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے روضہ تو پھر بھی رکھنا ہوگا یہ سب کچھ ہے لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے جاگنا ممکن نہیں لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں حضور نے تراوی کی نبال یا قیام اللیل نہ اسے فرض دراد دیا نہ اس کے باجمات کوئی احتمام کیا مستقی صرف تین راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے اس میں آٹھ آٹھ رکتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تحجد کا کوئی پڑھی اور تحجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے یہ ہے وہ حدیث اس کے علاوہ کسی نماز تراوی جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں بیس رکتیں عشاء کے ساتھ منتصل اس کا کوئی ذکر نہ دور نبضی میں ہے نہ دور صندوق اکبر میں ہے یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے اور ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کتنے سال کے بعد ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو دس برس ہے ہو سکتا ہے پانچ برس کے بعد ہوا اور چھے برس کے بعد ہوا بھارت ہوا ہے ان کے آئے حضرت عمر ایک مرطبہ مسجد میں داخل ہوئے مسجد دبیبے تو دیکھا کہ کچھ لوگ آٹھ دس بارہ جو ہیں وہ ایک جو ہے حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور قرآن سن رہے ہیں کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں کچھ گئی اور کھڑے ہیں مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیا جائے اس لیے کہ تحجد کے وقت اٹھنا جو ہے وہ تو ہر قص و ناقص کے کام نہیں ہے کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف تو یہ ہر شخص کر لے گا مسجدور بھی کر لے گا لہٰذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصلن بعد بیس رکعت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے یہ گویا کہ اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ کا اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا ہے لیکن بدعت حسنہ بدعت کسے انتبار سے نئی بات اس لیے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی تو یہ اس طریقے سے ایک نئی بات لیکن یہ بات کیونکہ بہت اچھی ہے بہت اندہ ہے آپ جب یہ نمدام چل پڑا تو ایک دن مسجد میں آئے دیکھا کہ بڑی بھری مسجد ہے صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امام کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں آپ نے فرما نعم البدعت حاضی یہ جو ہم نے نئی بات شروع کی ہے یہ بہت اچھی ہے بہت اندہ ہے اب یہاں سے فرق واقع ہو گیا ہے ایک تو اہل تشریعوں جو ہیں وہ تو ویسے ہی حضرت عمر سے بہت دشمنی رکھتے ہیں اناد رکھتے ہیں تو حضرت عمر کے اجتہادات سے انہیں نفرت ہے انہیں دوری ہے چاہے وہ کوئی سا بھی حضرت عمر کا اجتہاد ہے ہمارے ہاں اہلِ حدیث حضرات بھی در حقیقت حضرت عمر یا کسی اور خلیفہ راشد کے فیل کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹیو آرڈرز ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں حضرت عمر نے اپنے دور میں اندام قائم کیا ان کے دور کے لیے ٹھیک تھا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے وہ آٹھ ہی رکت کیونکہ قائل ہیں وہ تحجد والے لیکن اس میں بہرحال انہوں نے بھی خود یہ اضافہ کیا ہے کہ وہ آٹھ رکتیں وہ عشاء کے ساتھ متصل پڑھتے ہیں تحجد کے وقت تو نہیں پڑھتے ہیں اور حضور نے تو صرف تین ڈیٹرولز جو ہے وہ کرائی تھی جماعت وہ لوگ تیس دن یا انتیس دن پڑھ رہے ہیں تو اضافہ تو انہوں نے بھی کر دیا تو زدامِ تبدیلی تو ہو گئی لیکن اہلِ سنت جو کہلاتے ہیں ہمارے جو چار جو ہیں جو ہمارے مسلک ہیں خنفی مالکی شافی حنبلی ان کا اتفاق ہے اس پر حضرت عمر کا کیونکہ ان کے سامنے اصول یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفائن راشدین المہدیین تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ اور میرے خلفائن راشدین مہدیین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑو اس اصول سے یہ چاروں فقہیں جو ہیں حضرت عمر کے اجتہادات جو ہیں ان کو بھی پابندی سمجھتے ہیں کہ تمام عمر کے لیے قیامت تک کے لیے عمت مسلمہ پر ان کی پیروی لازم ہے لہذا اس میں اجبعہ ہے اور یہاں تک کہ یہ سب سے آخری جو اس میں مسلک پیدا ہوا ہے زمانی اعتبار سے سب سے پہلے مسلک جو ہے حنفی پیدا ہوا ہے پھر مالکی پیدا ہوا ہے پھر شافی پیدا ہوا ہے اور پھر حنبلی آخری ہے اور امام احمد ابن حنبل بہت بڑے محجس بھی ہیں مسلک احمد ابن حنبل جو ہے وہ بہت بڑی کتاب ہے بہت اہم کتاب ہے جامع کتاب ہے تو ان کے ہاں بھی بیس رکت ہیں چنانچہ حرمین شریفین میں سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ منورہ میں جو نماز تراوی ہوتی ہیں اس کی بیس رکتے ہیں لیکن اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ اس آٹھ کے اوپر اتفاق کرتے ہیں بہرحال یہ ایک اختلاف ہے جو میں نے اس کا پس مندر بیان کر دیا لیکن اس بیس رکت نماز سے ادا کرنے سے جو کہ زیادہ پچاس منٹ یا یہ گھنٹا لگتا ہے اس سے وہ قیام اللیل کا حق ادا نہیں ہوتا قیام اللیل کا تو کچھ اور ہی تقاضی ہے قیام کسے کہتے ہیں یہ سورہ مزمل سے واضح ہوتا ہے آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم یعنی تہائی رات یا آدھی رات سے کچھ زائد دو تہائی رات یہ ہے قیام اللیل چنانچہ سورہ مزمل ہی کی آخری آیت جو دوسرا رکو مشتمل ہے جس پر اس میں صاف کہہ دیا گیا انہ رب کا یعلم انہکہ تقوم ادنا من سلسی اللیل ونسفہو وسلسہو وطائفہو من اللسینا مات اے اللہ کے نبی اللہ خوب واقف ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی رات کو کھڑی رہتی ہے دو تہائی رات یا آدھی رات یا ایک تہائی رات تو یہ سارا معاملہ جو ہے قیام اللیل کا گویا کہ کم سے کم ایک تہائی رات پر اس کا اطلاق ہو سکے گا یہ نئی کہ ایک گھنٹے اب کس کے زمن میں دیکھئے حدیث پڑھئے تیسری حدیث ہے عن عبداللہ ابن عمر ابن العاش رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی عبداللہ ابن عمر ہے جن کے میں نے آپ کو حدیث بہلے سنائی ہے یہ ساری رات کھڑے رہتے تھے پوری رات اور ہر روز روزہ رکھتے تھے جس پر حدود نے منع کیا لا تفعل مت کرو ایسا رضی اللہ عنہما یہ خود بھی صحابی ہے اور ان کے والد عمر بن العاش بھی صحابی ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السیام والقرآن یشفعان للعبد روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے یقول السیام روزہ یہ عرض کرے گا اللہ کی جناب میں اے رب بروردگار انہی منعتہت پعامہ والشہوات بن نہار میں نے تیرے اس بندے کو دن کے دوران کھانے پینے سے اور اپنی شہوت کا تقادہ پورا کرنے سے روکے رکھا یہ میری وجہ سے روکا رہا ہے تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما فشفعنی فیہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما ویقول القرآن قرآن کیا کہے گا منعتہن نوم باللیل میں نے اسے رات کے وقت سونے سے نیند سے روکے رکھا فشفعنی فیہ تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما حضور فرماتے ہیں فیو شفعان ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی یہ ہے قیام اللیل یہ قیام اللیل صرف ترابی کی نماز سے جو پڑھ لی جاتی ہے اور ہمارے ہاں تو یہ ہے وہاں کم سے کم یہ تو تھا صحابہ اکرام کھڑے ہوتے تھے تو جو قاری پڑھ رہا ہوتا تھا وہ ان کے دل میں اترتا جاتا تھا اس کا مضبون اور مفہوم جو ہے ان کو معلوم ہے لہٰذا وہ تو وہ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ان کے قلب کی گہرائیوں تک اتر رہا ہے یہاں تو یہ ہے پیرٹ لائک حافظ ہے اسے خود پتہ نہیں ہے کیا پڑھ رہا اکثر حفاظ جو ہیں وہ عالم تو نہیں ہوتے اور جو سن رہے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں انہیں کیا سنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے سوا ملے گا لیکن جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا اس مقصد کے حضور کے لیے اول تو قیام اللیل کی کم سے کم مدت ایک تہائی اگر کوئی شخص فرض کیجئے کہ اس کے ہاں کوئی اور انتظام نہیں ہے جیسا کہ ہمارے ہاں ہم نے انتظام کیا ہے بڑے بڑے شہروں میں دورہ ترجمہ قرآن اس میں ہمیں پانچ گھنٹے لگ جاتے نس نس ششب کے قریب تری جو ہے معاملہ ہو جاتا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر چار رکعت سے پہلے جو اس کے اندر پڑھا جانا ہے حصہ قرآن کا اس کا پہلے ہم مطالعہ کرتے ہیں بیٹھ کر ترجمہ اور کچھ موٹے موٹے نکات کی جو ہے وضاحت پھر کھڑے ہو گئے اور قاری صاحب کے پیچھے چار رکعتوں کے اندر وہ چار رکعتوں یا جتنے بھی ہیں پڑھ لیے پھر بیٹھ گئے چار کے بعد پھر اگلی چار رکعتوں کے اندر جو کچھ پڑھا جانے والا ہے اس کا ترجمہ اس کی تفہیم ہو گئی پھر کھڑے ہو گئے پھر سن لیا اس طریقے سے پانچھے گھنٹے میں تراوی ختم ہوئی تو تراوی بھی ہو گئی حضرت عمر کے استحاد پر عمل بھی ہو گیا بھی اس تراوی ہو گئی لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو اصل غرض و غیت سے قیام اللیل کی وہ بھی حاصل تھے یہ ہم نے سترہ سال پہلے شروع کیا تھا یہ اٹھارہ سال پہلے اور وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و گرم سے اب جل رہا ہے بڑے بڑے شہروں میں ہو رہا ہے لاہور میں جن مقامات پر ہو رہا ہے وہ دادا جو ندائے خلافت ہے اس کے اندر آپ اس کی فیرس دیکھ لیں کراچی میں تو اس سے غالباً تین گناہ مقامات پر وہ کام ہو رہا ہے اور دوسرے شہروں میں بھی ہو رہا ہے تو اس سے در حقیقت وہ غرض و غیت وہ حکمت پوری ہوتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں پیرلل ہیں من ساما رمضان ایمانا و اشتصابا غفر لہو ما تقدم من دبی ومن قاما رمضان ایمانا و اشتصابا غفر لہو ما تقدم من دبی